الحمد للہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی بعدہ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سے خیریت سے ہوں گے بھائی محمد اسماعیل یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ نماز میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کونسی دعا پڑھنی چاہیے دیکھئے اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ جائے گی اس کے بعد قرآن کریم کے اندر اور احادث مبارکہ میں جو دعا منقول ہیں وارد ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ ہی جا سکتی ہے ربنا اتنا فی الدنیا حسنا یہ پڑھ لیں ربنا ظلمنا انفسنا اسی طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں احادث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کے لئے فرمایا یہ دعا پڑھ لینا مستحب ہے زیادہ بہتر ہے دعا ہے یہ دعا اکثر لوگ اسی کو پڑھتے ہیں اس کا پڑھ لینا مستحب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کو پڑھنے کا حکم فرمایا اس کے علاوہ جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں جو وارد ہوئی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آمی الدین کی صحیح سے مجعتہ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین